بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اپنے حفظوں امان میں رکھے میں آپ کے ساتھ آج وہ پروفیشنل ٹیپ شیئر کروں گی ڈے ون میں وہ چیزیں سکھاؤں گی جن کا ایک پروفیشنل میک اپ آرٹیس کو علم ہونا بہت ضروری ہے یہ بنیادی چیزیں ہیں اور ان بنیادی چیزوں کا علم رکھے بغیر آپ ایک پروفیشنل میک اپ آرٹیس نہیں بن سکتے میک اپ کو بالکل شروع سے سیکھنا ہے ہمیں بنیادی چیزیں لازمی لازمی سیکھنی چاہیے اس لیے آج ہم سیکھنے والے ہیں سکن ٹائپس کے بارے میں کیونکہ یہاں پر ہی ہم گلتی کرتے ہیں کیونکہ ہم پر اپنی سکن ٹائپس کی چیزیں نہیں لگاتے پھر ہم کہتے ہیں ہمارا میک اپ خراب ہو گیا کالا ہو گیا پھٹ گیا یہ ایک ایسی پروفیشنل کلاس ہے جو آپ نے بغیر سکپ کیے پوری دیکھنی ہے بغیر کچھ دیر کیے سکن ٹائپس کی طرف آتے ہیں میک اپ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہماری سکن ٹائپس کی ہوتی ہیں اصلی پروڈکٹ کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کا نولج بھی ضرور دوں گی اچھا سکن ٹائپس جو ہیں ہماری وہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ان میں سب سے پہلے جو سکن کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی وہ ایک نارمل سکن ہے اویلی سکن دوسری نمبر پہ تیسری نمبر پہ ڈرائی سکن چوتھری نمبر پہ کمبینیشن سکن اور پانچویں نمبر پہ سینسٹیف سکن ہے اب ان کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ان سکن پہ ہم اپنی جو فانڈیشن ہے بیس کو کس طرح اپلیکیشن کریں گے لیکن بیس کی اپلیکیشن سے پہلے میں آپ کو سکن ٹائپس کے بارے میں بتاؤں گی اور سکن ٹائپس اتنی ہی ضروری ہے کہ اگر آپ فانڈیشن پرڈکٹ اصلی لے لیتی ہیں تو پھر بھی میک اپ لونگ لاسٹنگ نہیں ہے تو اس کے لیے یہ انتہائی ضروری کلاس ہے جس کو آپ توجہ سے اور سے ضرور سنیں گے اور دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیا کریں اس چیزوں کو چلیں بغیر کچھ دیر کیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کس طرح معلوم کرنا ہے کہ آپ کی سکن کس طرح کی ہے اس کا آسان حال یہ ہے کہ آپ جب صبح اٹھیں تو اپنی سکن کو جاننے کے لیے آپ نے ایک ٹیشو پیپر لینا ہے اور اس کو اپنی سکن پر ایسے ٹائپ کر کر دیکھنا ہے اور اگر ٹائپ کرتے ہوئے آپ کی سکن سے نہ تو آئل فیل ہو اور نہ ہی آپ کی سکن پر ڈرائنس فیل ہو تو آپ سمجھ لیں آپ کی سکن نارمل ہے اور اگر ٹیشو پیپر پر آپ کے چہرے سے آئل ریز ہوا تو آپ کی سکن آئلی ہے اور اگر ڈرائنس فیل ہو تو کھڑ دری سی اور پیچی سی سکن فیل ہو تو آپ سمجھ لیں گے آپ کی سکن ڈرائ ہے اور کمبینیشن بھی اسی طرح ہے کہ آپ کی سکن سے آئل اور ڈرائے پان دونوں ہی فیل ہوتے ہیں تو پھر آپ کی سکن کمبینیشن ہوتی ہے یعنی کہ آئلی بھی ہوتی ہے سکن اور ڈرائنس بھی فیل ہوتی ہے زون ایریہ اسی کو کہتے ہیں جس کے بارے میں میں آپ کو انشاءاللہ آگے بھی نولج دیتی ہوں آپ گھوڑ سے دیکھتے رہیے گا آئلی سکن کا دیکھیں جو میں دکھا رہی ہوں آپ کو اس میں ہی ہوتا ہے کہ آئل اور اوپن پوز کا ایشو ہوتا ہے ہمیں اور جو ڈرائے سکن ہوتی ہے اس کے بارے میں میں آپ کو ایزی طریقے میں سالسال لکھتی بھی جاتی ہوں اور سالسال بتاتی جارہی ہوں لیکن آئلی سکن کا آپ ضرور نولج رکھیں اس مائن میں رکھے گا کہ آئل ایک تو سکن سے آئے گا اور ایک اوپن پوز ہوں گے اور کمبینیشن جو سکن ہوتی ہے ہماری ان کا ہمیں جو مین پتہ چلتا ہے چیز کا کہ یہ کس طرح کمبینیشن سکن ہے وہ تی زون ایریہ جو ہمارا ہوتا ہے وہ ہمارا آئلی ہوتا ہے اور باقی سکن ڈرائے ہوتی ہے جس طرح یہ دیکھیں ممبائل میں میں آپ کو شو کرواری ہوں فور ہیڈ نوز اور چین تک جو ایریہ ہے وہ تی زون ایریہ ہے اور وہاں آئل فیل ہوتا ہے میں جب صبح ہم اٹھتے ہیں فیس واش کیے بغیر اور باقی جو سکن کا ایریہ ہے وہ ڈرائے ہوتا ہے اس کو تی زون ایریہ کہتے ہیں جس طرح ویڈیو میں میں آپ کو شو کرواری ہوں آپ اسی طریقے سے دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ انشاءاللہ نولج رکھیں گے کہ تی زون ایریہ آئلی اور باقی سکن ڈرائے ہونے سے سوٹ کرتی ہیں اور ایسی سکن کو آپ بڑی دیکھ بال کر ہی کوئی فانڈیشن یوز کریے گا تاکہ آپ کی بیس بلکل بھی خراب نہ ہو اور اگر آپ جس طرح میں آپ کو بتا رہی ہوں پروڈکٹ کے بارے میں آپ ان چیزوں کو یوز کریں گی تو آپ سینسٹیف سکن کے ساتھ ساتھ ہر طرح کی سکن کو ایزی طریقے سے ڈیل کریں گی اور اچھی بیس بھی بنا سکیں گی اچھا سینسٹیف سکن کے بارے میں ہمیں جو مین پوائنٹ کو نوٹ کرنا ہے وہ یہ کہ ان کو کوئی بھی چیز سوٹ نہیں کرتی بہت چند چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ چیزوں میں سے کم چیزیں ہی ہیں جو ان کو سوٹ کرتی ہیں آسان لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی چیز سینسٹیف سکن والوں کو سوٹ ہی نہیں کرتی بہت کم پروڈکٹ ایسی ہوتی ہے جو ان کو سوٹ کرتی ہیں اب ڈرائے سکن کی طرف آتے ہیں ڈرائی سکن پر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ڈرائی سکن کے اکورڈنگ پرڈکٹ نہیں لگائیں گے فونڈیشن وغیرہ اس کے اکورڈنگ نہیں لگائے جائیں گی تو ہوگا کیا کہ ہماری سکن جو ہے وہ پیچی ہو جائے گی ایچی پیچی ڈرائی نیس کہیں عجیب سے پیچ پڑ جائیں گے بیس پر جو بلکل بھی اچھے نہیں لگیں گے اور بیس لونگ لاسٹنگ تو دور کی بات دیکھنے میں بھی بہت عجیب سی اور صحیح نہیں لگے گی اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا ڈرائی اور کمینیشن سکن کے بارے میں لیکن نارمل سکن کے بارے میں ہم آتے ہیں نارمل سکن تو گوڈ گفٹری سکن ہے اس پر ہر چیز ہی سوٹ کرتی ہے آپ کوئی بھی پروڈکٹ لگا لیں بہت لونگ لاسٹنگ بھی ہو جاتی ہے اور سوٹ بھی کر جاتی ان کو نا اس کے ساتھ ہی میں لکھتی جا رہی ہوں نیچے آپ اس کو دیکھ سکیں گے اور اسی طریقے سے آپ اس کو اپنی ڈائیری میں بھی مینچن کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ سیکھتے بھی جائیں اور آپ کو انشاءاللہ مستفید ہوں گی ان سے اور پیدا بھی لیں گے اب انتہائی ضروری چیز جو جس کی طرف ہم آئیں گے وہ ہے سی ٹی ایم اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے سی ٹی ایم کیا چیز ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم کرتے ہی نہیں جو بہت ضروری ہے اور میک اپ یہاں سے ہی تو خراب ہوتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ پرڈاکٹ ٹھیک نہیں ہے چاہے اصلی پرڈاکٹ ہم لے لیں کرے لون کی کاشیز کی یا سوی ٹچ والوں کی کوئی بھی اچھا برینڈ اگر آپ یوز کرتے ہیں لیکن آپ سی ٹی ایم نہیں کرتے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی بیس کبھی بھی لون لاسٹنگ بھی نہیں ہوگی بلکہ خراب ہی ہوگی اور میک اپ یہاں سے ہی خراب ہوتا ہے اب دیکھیں سی کا مطلب کیا ہے گلینزنگ اسان لفظوں میں میں آپ کو سمجھا رہی ہوں ٹی کا مطلب ٹوننگ ایم کا مطلب موسٹرائزنگ ہے اچھا میک اپ کرنے کے لیے آپ کو سی ٹی ایم کو کرنا ہی ہوتا ہے اور یہ ضروری بھی ہے لیکن موسٹرائزنگ یہاں میں آپ کو بتاتے چلوں کہ آپ نے سکن کے کورڈنگ ہی لگانا ہے جیسے آپ کی سکن ٹائپ ہوگی اس کے کورڈنگ آپ نے پرڈاکٹ لگانی ہے پھر آپ میک اپ کو لونگ لاسٹنگ کر سکیں گے سی ٹی ایم میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ کیا ہے کلینزنگ ٹوننگ اور موسٹرائزنگ میں پھر بتاتے چلوں لیکن نارمل سکن پر آپ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ گورڈ گفٹریڈ سکن ہے تو سی ٹی ایم بھی یہاں کوئی بھی پروڈاکٹ جو اچھی ہیں وہ سی ٹی ایم کوئی ایشو نہیں ہے کسی بھی قسم کا آپ کلینزنگ ٹوننگ اور موسٹرائزنگ یوز کر سکتی ہیں اور اس کے بعد آپ فونڈیشن کی طرف آ جائیں گی لیکن اویلی سکن پر جو ہم کلینزنگ ٹوننگ اور موسٹرائزنگ یوز کریں گے وہ تھوڑے ڈیفرینٹ ہوں گے نارمل سکن کی نسبت اویلی سکن پر کلینزنگ کے بعد ٹوننگ کریں گے آپ اور ٹوننگ کے بعد جو موسٹرائز ہم نے سکن کے کورڈنگ یوز کرنا ہوتا ہے اس میں آپ جو موسٹرائزر یوز کریں گی وہ وارٹر بیسٹ اور اس کے علاوہ اویل فری آپ موسٹرائز یوز کریں گی اویلی سکن کے بارے میں میں آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ موسٹرائز کا ہی ہم نے چینجنگ دینی ہوتی ہے سکن کے اکورڈنگ وارٹر بیسٹ اور اویل فری اویلی سکن کے لیے موسٹرائز کلینزنگ اور ٹوننگ آپ کوئی بھی اچھی کمپنی کی یوز کر سکتی ہیں لیکن موسٹرائزر آپ نے اویل بیسٹ اور اویل کنٹرول یوز کرنا ہے وارٹر بیسٹ اب ڈرائی سکن کی طرف آتے ہیں ڈرائی سکن پر بھی موسٹرائزنگ ہی کی چینجنگ ہے اور اس کے علاوہ آپ نے کلینزنگ تو اسی طرح جیسے اویلی سکن کی کی تھی اچھی یوز کرنی ہے لیکن ٹوننگ آپ نے اس میں نہیں کرنی یعنی ٹونر نہیں لگانا ڈرائی سکن پر اور موسٹرائزر جو ہے جیسے آپ نے اویلی سکن پر اویل فری کیا تھا لیکن اس سکن پر ڈرائی سکن پر آپ نے اویل بیسٹ موسٹرائزر یوز کرنا ہے تاکہ ڈرائی سکن اویل بیسٹ ہونے کی ویعہ سے آپ کی نارمل ہو سکے اب کمبینیشن سکن پر آپ نے کلینزنگ ٹونننگ اور موسٹرائزر تینوں چیزیں ہی کرنی ہے لیکن سکن کے اکورڈنگ اگر آپ کی سکن ڈرائی سکن کی طرف ہے تو آپ ڈرائی سکن کی اکورڈنگ پرڈاکٹ لگائیں گی اگر آپ کی سکن اویلی کی طرف ہے تو آپ اویلی سکن والی پرڈاکٹ اس میں یوز کریں گی کمبینیشن سکن پر اور سینسری سکن پر آپ کو میں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ کوئی بھی چیز جلدی سوٹ نہیں کرتی لیکن آپ نے اس میں کلینزنگ بھی کریے گا اچھی سی کلینزنگ لیکن اس کے بعد آپ بیبی وائپس یوز کر سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ میکپ وائپس بھی یوز کر سکتی ہیں جس طرح ویڈیو میں میں آپ کو دکھا رہی ہوں ضروری نہیں کہ آپ اسی کمپنی کی وائپس لیں میکپ وائپس آپ اس کے علاوہ ریوار یوکے کے یا اس سے بھی اچھے جو آپ کو اچھے لنگے اچھی کمپنی کی میکپ وائپس لے کر آپ اس کو یوز کریے گا انشاءاللہ پھر آپ میکپ کو لونگ لاسٹنگ بنا سکیں گی یہ سینسٹیف سکن کے لیے ہے سینسٹیف سکن پر آپ روز وارٹر کا بھی استعمال کر سکتی ہیں روز وارٹر ایک قدرتی ٹونر ہے آپ ہر طرح کی سکن پر روز وارٹر کا استعمال کر سکتی ہیں موش رائزر کی جگہ پہ نہیں بلکہ آپ نے ٹونننگ کی جگہ پہ اس کو روز وارٹر کو استعمال کرنا ہے کلنزنگ کی جگہ پر آپ نے وائپس کا استعمال کرنا ہے میکپ وائپس کا اور ٹونننگ کی جگہ پہ روز وارٹر کا اور موش رائزر آپ کوئی جو آپ کو سوٹ کرتا ہے سکن کے ایکارڈنگ آپ نے سینسٹیف سکن کے لیے وہ ہی موش رائزر یوز کرنا ہے اگر آپ اس کے مطابق جو میں نے آپ کو سکھایا ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے بیس بنائیں گی تو انشاءاللہ آپ کی بیس لونگ لاسٹنگ بھی ہوگی اور آپ دیکھیں گی کہ آپ کی بیس فلولس بھی بنے گی بی بی وائپس جو ہیں یا میکپ وائپس آپ نارمل سکن پر بھی یوز کر سکتی ہیں اور اس کے علاوہ آپ اوئل سکن پر بھی یوز کر سکتی ہیں لیکن اب اگلے پوائنٹ کی طرف میں آتی ہوں دو دن پہلے فیس پر اچھا سا فیشن لے لیں اور اگر کسی ویسے آپ میکپ سے ایک یا دو دن پہلے فیشن نہیں لے سکی تو آپ گھر پر فیس پر چار سے پانچ منٹ کوئی بھی اچھے سے سکرپ سکرپ کر لیں سکرپ بھی لازمی ہے اور اگر فوری طور پر آپ اچھا سکرپ بھی آپ کے گھر میں دستیاب نہیں تو پھر آپ سادہ گریلو ٹوٹ کا استعمال کر لیں کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے چاولوں کارٹا اور دہی میکس کر کے اپنے فیس پر سکرپ کریں اور اس کے بعد کوئی اچھا ماسک یوز کر لیں سکرپ سے یہ ہوگا کہ آپ کی سکن جو ہے وہ ڈیڈ سکن ہوتی سکن اس طرح آپ نے سکرپ کا میں نے آپ کو ٹوٹ کا بتایا ہے آپ فیس پیک بنا سکتی ہیں فیس پیک کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ حلدی بیسون اور کافی پورڈر کا روز وارٹر میں مکچر بنائیں اور آپ نے فیس پر بطور بطور فیس پیک اسمال کریں یہ کام تو سکن کے اکوڑنگ یوز کرنا ہے پرائمر بہت ضروری ہے پرائمر کا فنکشن ہے وہ ہماری سکن کے پورز کو بند کرتا ہے پرائمر کے ساتھ آپ ایلو ویرا کا استعمال بھی کر سکتی ہیں ایلو ویرا اور پرائمر دونوں مکس کر کے بھی سکن کو سمووذ بھی کر دیرتے ہیں بیریئر کا بھی کام کرتا ہے سکن کو ڈیمیج ہونے سے بھی روکتا ہے تاکہ بیس جو ہے وہ سکن کے اندر جا کے ہماری سکن کو ڈیمیج نہ کرے اور سب سے جو ایمپورٹرٹ کام ہے پرائمر کا پرائمر سکن کو تو ایک لیر بیریئر کی بھی بنا دیتا ہے جسے یہ سکن ڈیمیج نہیں ہوتی ہے ہماری اس کے ساتھ سمود بیس بنتی ہے اور اس کے علاوہ جو مین پوائنٹ ہے میک اپ لونگ لاسٹنگ ہو جاتا ہے بیس ہماری جو فلولیس بنتی ہے اور خراب نہیں ہوتی جسے ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر اچھی پروڈاکٹ یوز کرتے ہیں اچھی کمپنی جیسے کہ آج کل ان ہیں کہ آپ سرط مصبا کا فانڈیشن لے لیں اس کے علاوہ اور بھی مارکٹ میں بہت اچھے چومنگ فانڈیشن ہے جیسے کاشی برینڈ کا بھی فانڈیشن ہے یوز کریں گی تو آپ کی بیس لونگ بلاسٹنگ نہیں ہوگی چاہے آپ جتنا مرضی اور ایکسپینسی فانڈیشن یا بیس یوز کریں پرائیمر ہے اور پرائیمر بھی فیس کے کوڈنگ کی یوز کرتے ہیں یہاں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اویلی سکن پر کون سا پرائیمر یوز کرنا ہے لیکن اس سے پہلے نارمل سکن کے بارے میں بتا دوں نارمل سکن پر آپ نے سٹی ایم کرنے کے بعد جو چیز لگانی ہے وہ پرائیمر ہے پرائیمر آپ کوئی بھی جو اچھے برینڈ کا ہے وہ آپ نارمل سکن پر یوز کر سکتی ہیں کیونکہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ نارمل سکن جو ہوتی ہے وہ گوڈ گفریڈ سکن ہے اس پر آپ کوئی بھی پرائیمر لگا لیں وہ سوٹ کا جائے گا لیکن میں آپ کو یہاں پھر بتاتی چلوں کہ آپ میں سی ٹی ایم کرنے کے بعد ہی پرائیمر لگانا ہے اور اس کے بعد اویلی سکن کی طرف سکن پر آپ جو پرائیمر کرنا ہے یہاں بھی میں آپ کو بتاتے چلوں آپ نے کلینزنگ ٹوننگ اور موسیزنگ کرنے کے بعد ہی آپ پرائیمر لگانا ہے پرائیمر آپ نے جیل سلیکون کا بھی یوز کر سکتی ہیں اور اس کے علاوہ آپ آئل فری پرائیمر بھی یوز کر سکتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہوگا کہ آپ کا آئل بلکل کنٹرول ہو جائے گا جس طرح میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہی است ہم آئل فری بھی ہے یہ پرائیمر بھی بہت اچھا ہے میں اس کا سکوچ آپ کو چیک کر آتی ہوں ہاتھ میں لیتے ہوئے نوڈ پرائیمر میس روز بھی بہت اچھا ہے اور اس کے جو آپ دیکھیں گے سمو جو ایک لیئر بن جاتی ہے ہاتھ کے اوپر میں آپ کو دکھا رہی ہوں پم سے آپ دیکھیں تھوڑا سا میں نے کوانٹی لیتے ہوئے جب میں نے ہاتھ کے اوپر سپریڈ کی فنگر کی مطلب سے آپ نے بھی اس طرح فیس پر ایسے سے ٹیپ کرتے ہوئے تھوڑی سی کوانٹی تھوڑی تھوڑی لیتے ہوئے پورے فیس پر اسی طرح بلینڈ کر دینی ہے اور دیکھیں ایک لیئر سی سموود لیئر بن گئی ہے سکن کے اوپر تاکہ جب ہم اس کے اوپر بیس لگائیں تو وہ بھی سموود لیئر سے بلینڈ بھی ہو جاتی ہے اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ایک بیریئر کر دیتا ہے تاکہ ماری سکن خراب نہ ہو اب اس کے بعد درائی سکن کی طرف آتے ہیں درائی سکن پر جو آپ پرائمر یوز کریں گی درائی سکن والوں کے لیے بھی پرائمر آپ نے جو یوز کرنا ہے وہ ہائیڈریٹنگ یا اویل بیسٹ آپ پرائمر یوز کریں گی جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ہر پرائمر کے اوپر مینشن ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے یعنی کہ وہ اویل بیسٹ ہے یا اویل فری ہے ہائیڈریٹنگ پرائمر ہے وہ ہر چیز مینشن ہوتی ہے کوشش یہی گیا کریں جب آپ لیں تو وہ سکن کے اکورڈنگ لیں پرائمر بھی اب کمبینیشن سکن کی طرف آتے ہیں کمبینیشن سکن پر جو ہم چیز یوز کریں گے وہ جس یعنی کہ آپ کی سکن اگر اویلی کی طرف زیادہ ہے تو آپ اویلی جو پرائمر ہے وہ یوز کریں گے اگر ڈرائی کی طرف زیادہ ہے تو ڈرائی والا پرائمر یوز کریں گے جیل سریکونیا اویل فری پرائمر آپ یوز کر سکتے ہیں اب لاسٹ پر سینسٹیف سکن کی طرف آتے ہیں سینسٹیف سکن کا پھر وہ ہی ایشو ہے کہ کم ہی چیزیں ان کو سوٹ کرتی ہیں لیکن یہاں میں آپ کو پھر کہہ سکتی ہوں کہ آپ سینسٹیف سکن پر بھی ہائیڈریٹنگ پرائمر یوز کر لیجئے گا ہائیڈریٹنگ پرائمر کا یہ ہے کہ وہ سینسٹیف سکن پر بھی بہت اچھا وقت کرتا ہے اور سوٹ بھی کر جائے گا سینسٹیف سکن والوں کو لیکن آپ نے یہ نہیں کرنا کہ سینسٹیف سکن ہے اس کو کوئی چیز سوٹ نہیں کرتی تو پھر ہم پرائمر سکیپ کر دیں پرائمر آپ نے لازمی لگانا ہے فرس چیز میک اپ سے پہلے سیٹی ایم کرنے کے بعد پرائمر سیکنڈ پر آپ کنسیلر یا کلر کریکٹر یوز کریں گی اور تھرڈ پر پھر ہم بیس بنائیں گے انشاءاللہ پھر آپ کی بیس بہت لاسٹنگ اور فللیلیس بنے گی سبسکرائب تو ازیم بیوٹی سالان اور اکر آپ نے ایمی لینے بیوٹیو کو پرائمر کردی موسیقا موسیقا موسیقا